السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کی حوالے کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور جتنی جلدی ہو سکے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دوسرے تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں آپ نے اللہ رب العزت کا ایک فرمان بارہا کے دیکھ سنا ہوگا رب کعبہ اس میں دیکھئے اشارت فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے زلت عطا فرماتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں بڑی اہم خبر دیکھیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ اسے بہت غور سے سنیں کہ آل حضرت علی رحمت و رضوان کا ایک فتوہ ایک فتوہ جو ہے دیکھی آج کل بہت زیادہ چرچم ہے اور خصوصا کہاں نیپال کے سپریم کورٹ کے اندر دیکھیں بہت چرچم ہے نیپال کے اندر بہت چرچم ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے جو عزت برے لی اس بسلک کے ماننے والوں کو ملی ہے اور اس سے جو عزت کے دیکھیں آل حضرت کے نام سے جڑی ہے اتنی ہی اس سے ہی زیادہ کہیں زلت آل حضرت علی رحمت و رضوان سے کٹنے والوں کے نام لگی اور سب سے زیادہ جو زلت و رضوائی کسی کے نام آئی تو وہ یو پی کے سی ایم یوگی کے دیکھیں نام آئی ہے لہذا دیکھی میرے ساتھ آپ بنی رہیں میں آپ کو پوری حقیقت بتاتا ہوں دراصل دیکھی ہوا معاملہ یہ ہوں کہ نیپال کے پردیش نائن میں وہاں پردیش جگہوں کے نام سے کہہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے پردیش نائن میں کچھ سال پہلے جو ہے ایک بزرگ آدمی نے جو مسئلک کی آل حضرت کے ماننے والے تھے انہوں نے ایک جگہ اپنی جو ہے مسجد کے نام کر دی تھی مسجد کے نام کری اور بعد میں لوگوں نے دیکھی اس پر مسجد بنا دی یعنی اپنی زبان سے انہوں نے مسجد کو جو ہے وہ جگہ دے دی زبان سے کہا تھا لکھا نہیں تھا بتایا گیا کہ پھر مسجد وہاں بن گئی بعد میں ان کے پوتے نے جو ہے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ ہماری پرسنل کیا دیکھی ہماری جو ہے پروپٹی ہے نیجی پروپٹی ہے تو ہم اس کو جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم توڑ بھی سکتے ہیں نماز جس کو چاہیں پڑھنے دیں جس کو نہ چاہیں پڑھنے دیں لہذا دیکھیں معاملہ زیادہ بگڑ گیا تو معاملہ کہاں پہنچا نیپال کے سپرین کورٹ میں نیپال کے سپرین کورٹ جب معاملہ پہنچا تو نیپال کے سپرین کورٹ نے کہا کہ تم مسلمان ہو بتاؤ کیا تمہارے مذہبہ بھی کچھ ایسا ہے جو اس کو بچا سکے انہوں نے کہا ہاں فتوہ ہمارے مذہبہ ہوا کرتا ہے وہ اس کو بچا سکتا ہے انہوں نے کہا کس مسئلک سے تو انہوں نے کہا کہ ہم فتوہ بریلی یوپی یعنی کہ ہم بھارت سے لکھر کے آئیں گے کورٹ نے دیکھی اجازت دے دی وہ بھارت آئے اور یہاں آکر کے منظر اسلام کے اندر دیکھی ملے اور دوسرے کے دیکھیں درگا کے جو ہے آل حضرت رحمت و رزوان کے درگا کے جو یہ ہیں ان سے کے دیکھیں ملے اور یہاں آکر کے سب سے باتشیت کی تو یہاں پر دیکھیں مفتی سلیم صاحب کبلا مدزلہ نورانی اور دوسرے مفتی فیروز احمد صاحب کبلا بسوائل ہے وہ فتوہ لکھ کر دیا اور وہاں جا کر کے جب سنایا گیا تو مسجد کو دیکھیں شہید ہونے سے بچا دیا گیا اس میں لکھا گیا وہ ہمیشہ مسجد ہوا کرتی ہے پھر نہیں ہو سکتا لہذا اس کو دیکھیں لے کر کے اب بڑی چرچہ ہو رہی ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوگی جو بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ سی ایم یوگی جو بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ دیش جو ہے سمیدان سے چلے گا فتوہ سے نہیں چلے گا ارے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ فتوہ سے چلے گا یہ جو ہے سمیدان سے چلے گا لیکن کان کھولو تمہارے پڑوس میں سپریم کورٹ نے آلہ حضرت کے فتوہ کو مان کر یہ بتا دیا کہ فتوہ بھی اگر ضرورت پڑے گی تو اس کو بھی ماننا پڑے گا اور سمیدان تو ہم مانیں گے ہی اس لیے کہ وہ ہمارے دیش کا ایک بڑا دیکھئے قانون ہے لہذا آلہ حضرت علی رحمت و رضوان کو عزت ملی بریل مسلک کے ماننے والوں کو عزت ملی اور یوگی کو کہہ دیکھی کیا ملا یوگی کو صرف کہہ دیکھی زلت ملی اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سب ان سے اب جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کا شما احمد رضا کی شما فیروزہ ہیں آج بھی میری گزارش کے سے دوسرے طرف پہنچائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم و رحمت اللہ